انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا باثر لوگوں تک رسائی کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مذہب کا سہارہ بھی تھامے رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں منتوں مرادوں کا سلسلہ رائج ہے ہم آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائے ہیں ایک منفرد منت کی تکمیل اس منت کی باوری سے آج تک لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں سکھر میں ایک ناممکن شہکار کی تکمیل پر خوبصورت گرجہ گھر تعمیر کیا گیا وغیر کسی سہارے کے دریائے سندھ پر ہزاروں ٹن وزنی تعمیر کیا جانے والا یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا کینٹی لیور بریج جس کی تعمیر و تکمیل برطانوی انجینئرز کے لیے امتحان بنی رہی اس امتحان کو کم سے کم جانی و مالی نقصان سے بچا کر مکمل کرنے کے لیے ان ماہر انجینئرز نے منت مانگی کہ لینز ڈام بریج تعمیر ہوئی تو سکھر میں سب سے بڑا اور خوبصورت گرجہ گھر تعمیر کیا جائے گا سین میری چرچ کی سسٹر روزی بتاتی ہے کہ دیوکامت پل کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل ہوئی تو منت کو پورا کرنے کے لیے سین میری چرچ کی اٹھارہ سو پچاسی میں بنیاد تعلی کی 138 سال گزر جانے کے باوجود لینز ڈاؤن بریج کی طرح سین میری چرچ آج بھی اپنی قد و کامت اور خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے شہر کے پروفیزہ مکام پر سین میری چرچ میں ماربل سے بنا یسو مسیح کا خوبصورت مجسمہ فن سنگ تراشی کا حسین انتزاج ہے چرچ کے داخلی راستے پر خوبصورت پھولوں اور باغیچے میں گھری مقدسہ مریم کی گروٹو سہر سہر انگیز نظارہ پیش کرتی ہے تو عبادتگاہ میں لگی مقدس و نایاب تصاویر چرچ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی نظر آتی ہیں سکھر کا سین میری چرچ عبادتگاہ کے ساتھ ساتھ تاریخ کا وہ خوبصورت باب ہے جو محنت و لگن اور محبت کی یاد دلاتا ہے پیشتر انسان اپنی ذاتی خواہشات کی تقویل کے لیے منت مانگتے ہیں اور کچھ لوگ پوری انسانیت کی آسائش کے لیے منت مانگتے ہیں سکھر کا یہ تاریخی پھول جب تک لوگوں کو منزل مقصود پہ پہنچاتا رہے گا اس وقت تک اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو بھی عجر ملتا رہے گا